نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے نیب ترمیم کیس پر وزارت قانون کے موقف کے بعد فیصلہ کریں گے افغان باشندو سمیت کسی کو بھی بغیر دساوزات اور سرکاری اجازت نامے کے رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی یقینی بنائیں گے کہ جاہی دساوزات برانواروں کے ساتھ قانون سے نپٹا جائے کہتے ہیں قانون کے نظر میں سب برابر ہیں کوئی چھوٹی یا بڑی مچھلی نہیں صرف ایک ہی مچھلی کو جانتا ہوں اور وہ قانون کی مچھلی ہے سمکلنگ اور دیگر غیر قانونی سرگرمیاں ملوث میرا وزیر بھی ہوا تو اس کے خلاف بھی قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا میڈیا سے گفت کو بھی نگران وزیر اعظم بولے انتخابات کا اعلان کروں گا تو غیر قانونی کام کروں گا مہنگائی سے پریشان حال عبام کو ریلیف ہماری ترجی ہے پاکستان و اس وقت معاشی مشکلات کا سامنا ہے عبام کو ریلیف دینا ہماری اولین ترجی ہے پرڑھولی مسنوعات کی قمتیں عالمی منڈی سے جوڑی ہیں دکھے لیں گے جو ریفیجیز ہیں جو ریجسٹر ہیں اور ہمارے انٹرناشنل کنونشنز کے تحت ہماری ابلیگیشنز ہیں جو ہم فلفل کریں گے ہر صورت میں دوسری وہ ایلینز ہیں جن کے پاس یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے وہ نہ کسی ویزے کے تحت آئے ہیں نہ کوئی قانونی ڈاکومنٹس ان کے پاس موجود ہیں تیسری کٹیگری وہ ہے جو آئیڈنٹی ٹھیفٹ کے زمرے میں آتے ہیں جنہوں نے ہمارے سسٹم میں گس کے کسی نے شناختی کارٹ بنا لیا ہے کسی نے دوسرے ڈاکومنٹس بنا لیا ہے جن کا ان کو قانونی حق نہیں تھا ہم ان تینوں کٹیگریز کو مد نظر رکھ کر ہم نے پالیسی بنائی ہوئی ہے اور انشاءاللہ والعزیز وہ آپ کو بہت جل نظر آئے گی کہ ایلینز جو ہیں ان کو ہم واپس بھیجنے کی طرف دکھے لیں گے کیونکہ ان کو ہماری سرزمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے میں کسی چھوٹی مچھلی اور بڑی مچھلی کو نہیں جانتا ہوں میں صرف ایک ہی مچھلی کو جانتا ہوں اور وہ ہے قانون کی مچھلی قانون کی مچھلی کے تحت جو بھی آئے گا میں ہوں میرا انٹیریر منسٹر ہو میرا انفرمیشن منسٹر ہو ہم ویڈاوٹ فیئر ان فیور ایمپلیمنٹیشن آف لاغ کی طرف جائیں گے